دیرے 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 سمیں بیتا اچانک ایک دن نند بابا کو یاد آیا کنس کو کر دینا وارسک ٹیکس تو نند بابا گوال والوں کے بھرو سے برج کو چھوڑ کر مطھورا چلے گئے یہاں جب کنس کو مٹھائی کھلائی کہ مہاراج آپ لوگوں کی آشرباد سے میرے گھر لالا بھائیو ہے تو کہتے ہیں وہ مٹھائی کنس کو میٹھی نہیں لگی کڑ بھی لگی اور بعد میں نند بابا جیسے ہی نکلے تو ترنت کنس نے ایک صبح بلائی اور بیٹھے بیٹھے کنس بڑا چنتی تو ہو رہا تھا کہ دیکھو کتنی ساؤدھانی بڑھتی کتنے تالے لگوائے کتنے پہرے دار بیٹھائے پھر بھی یہ دیوکی کی آٹھ میں سنتان نکل کر بھاگ ہی گئی اور یوگ مایا نے جاتے جاتے کہا تھا کہ اسی برجمنڈل میں ہی کہیں ہے وہ تو ایک نے کھڑے ہو کر کہا سرکار میں ایک صلاح دوں دیکھو آپ کے شطروں کو جن میں ابھی دس دن سے تو زیادہ نہیں ہوا ہوگا تو ایک کام کرتے ہیں نا دس دن کے اندر جتنے بھی بچے جن میں ہیں پورے برجمنڈل میں انہوں سب کو مروا دیا دا اس میں کہیں آپ کا شطر ہوگا وہ بھی مارا دائے گا کنس نے کہا کہ آئیڈیا تو اچھا لیکن یہ کام کرے گا کون تو سبحہ میں پوتنا کھڑی ہوئی بھائی زی مجھے کہیے یہ کام میں کروں گا کنس نے کہا تو کرے گی کیسے بولے دیکھو اس وقت آپ کا شطر چھوٹا ہوگا چھوٹا ہوگا تو ماں کے پاس رہنے کی سمبھاونا دادہ ہوگی اور ایک استری کے پاس ایک استری ہی تو آسانی سے جا سکتی ہے کنس نے کہا وہ ٹھیک ہے لیکن مارے گی کیسے پوتنا نے کہا کہ اپنے ستن میں جہر لگا کر جاؤں گی جیسے ہی موقع ملے گا ستن پان کراؤں گی دو چار گھونٹ زہر پیے گا مر جائے گا اور میں پٹک کر کے اڑ جاؤں گی کنس نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے لیکن تُنہیں اپنا چہرہ دیکھا ہے کالا کالا چہرہ بکھرے ہوئے بال اور پانچ پانچ انچی کے اوپر سے بڑے بڑے دھانت کوئی اندر گھوسنے دے گا تجھے پوتنا نے کہا جی کالی ہوئی تو کیا ہوا پاوڈر لگا لوں گی نا اور اتنی سے بھی بات نہیں بنے گی تو گھونگٹ نکال لوں گی اس کے اندر کون دیکھتا ہے کہ میں کیسے ہوں اور مہارا جیسے نکلی ویش بنا کر پوتنا گاؤں گاؤں جا کر بچوں کو مارنے لگیں کنسین پرہتا گھورا پوتنا با لگا تینی ششو شچار نگننتی پورا گرام بردادشو برد منڈل کے گاؤں میں جا کر چن چن کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر بچوں کو مارنے لگیں اور سب بچوں کو مارتی ہوئی آج پوتنا پہنچ گئی گھوکل میں اب یہاں جب آئی تو یہاں تو چاروں طرف ایک ہی جہ جہ کار ہو رہی تھی جہاں گئی جمونہ کی کنارے گوپیوں کو دیکھا تو نگر میں آئی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا غوال والوں کو دیکھا سب کے جبان پر بس ایک ہی نام ہے نند گہرانند بھائیو جے کنیا لالکی ایک ہی نام نند گہرانند بھائیو جے کنیا لالکی پتا ہے جب کنیا آیا تھا نا چھے مہینے نونسٹاپ یہ اچھو چلا تھا چھے مہینے نونسٹاپ آتو دوسرا ہی دن ہے پیارے ہیں اس لئے تالیاں بجاتے ہوئے سب لوگ آنند نند گھیرا نند بھائیو جائے کنیا لالکی گکل میں آنند بھائیو جائے کنیا لالکی یا شودانی لالا جائے کنیا لالکی نند گھیرا نند بھائیو جائے کنیا لالکی نند گھیرا نند بھائیو جائے کنیا لالکی نند گھیرا نند بھائیو جائے کنیا لالکی پوتنا نے سوچا ساروں طرف ایک ہی چرچہ نند کے لالا کی وہ ایک یہ سو دیکھی جائے گی پہلے اس نند کے چھوڑے کا ہی کام تمام کرتی تو آئی پوتنا اور ایسا شرنگار سدھی پہچان میں نہیں آ رہی ہیں آج کی پوتنا آئیدی ہوتی تو کیسے سجتی پاوڈر کریم لپسٹک آئی لائنر ہیل والے شنڈل پہ آج کی پوتنا ہوتی تو بغل میں پرس بھی رکھتی ہو ایسے سدکر آئی ہے پوتنا گاؤں کے بھولے بھالے لوگ سب نے دیکھا واہ اتنی سندر کون ہے یہ گاؤں میں کوئی نیا آدمی آ جاتا ہے تو سب ایسے گھر گھر کے دیکھتے ہیں نا اس کو کون ہے یہ ساری گوپیاں اکتر ہو گئیں سارے گوالوال اکتھے ہو گئے اور سب باتیں کرنے لگے گھر یہ کون ہے یہ کون کی بہن ہے سگی بہن تھوڑی نہ ہے مجھے پتا ہے ورد کی بھاشا میں باتیں کرتے ہیں مجھے پتا ہے دور کی سگی بھالی ہو گئے تب تک ایک گوپی نے جا کر پوچھ لیا بہن جے شری کرشنا آپ لالا کی سگی بھالی ہو کوئی پتنا نے کہا جی کیا لگتی ہو لالا کی موسی لگتی ہو کیا پتنا نے مسکر آ کر کہا جی موسی ہوں میں اچھا دور کی موسی ہوگی پتنا نے کہا جی دور کی ہی اتنے پرشن کر ڈالے گوپی نے ویسے بھی ماتاؤں کی عادت ہوتی ہے اپرچت سی بھی ملتی ہے نا تو تھوڑی دیر میں ایسا لگنے لگ جاتا ہے جیسے بچپن کی سہیل ہی ہو تو میں نے تو اکثر دیکھا ہے ٹرینوں میں یا کبھی بس میں پہلے جب کبھی ٹرین سے چلتا تھا تو میں اکثر یہ نوٹ کرتا تھا آمنے زامنے زیر پر دو مہیل آئیں آ جائے نا اب ایک پنجاب کی ہے اور ایک راجستان کی ہے دونوں الگ الگ لیکن تھوڑی ہی دیر میں دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ نجانے کتنے سالوں سے جانتی ایک دوسرے کو بہن جہ سی حرام یہاں سے شروع ہوتا تھا کہاں جا رہی ہو سسرال کہ ہے تمہارا جیٹ کتنے ہیں تمہارے دیور کتنے یہ ساری باتیں پوچھتنے لگتے تھیں اور ایک بات میں نے دیکھا ہر مہیلہ پوچھتی ساس ہے کی مر گئی یہ یہ بڑا مہتوکہ پرشن ہر ماتہ کے لئے ساس ہے نا اصل میں پرانے زمانے میں ساس ستہ ہوتی کس نے پوچھا کی ساس کا مطلب کیا ہے ایک بہو نے بڑے گھسا کر اتر دیا تھا اور اس ساس کا مطلب وہ ہے جو بہو کو چین کی سانس نہ لینے دے وہ ہے ساس اور میں گویٹھاں کی بات نہیں کر رہا ہوں باہر کی بات ہے یہاں کی ساس اچھی ہے یہاں سب ماتا ہیں تو ستہ دیا باہر کے بات ہے ہاں چلو پورے بیہار کو چھوڑ دیا پورا بیہار اچھا ہے یہ ایک زمانہ تھا کہ جب ساس ستہ ہوتی تھی ایک پرشن کیا تھا پوتنا نے اور اتنے سارے پرشن گوپی نے کر دی پوتنا نے کہا بہن بتائیے نا نند جی کا محل کہاں ہے گوپی نے کہا وہ سامنے دو دو یملارجن کے جو برکش ہے نا وہیں وہیں نند بابا کا محل اور پوتنا چھم چھم کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی یہاں جب آئی تو دیکھا نند بابا کے محل کے ٹھیک سامنے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں اور وہی گی سیدھے چلی آئی یہ شوڈا جی کے پاس یہ شوڈا میں یہاں پالنا جھلا رہی ہیں یہ شوڈا نے بھی دیکھا واہ اتنی سندر کون ہوگی ہے اتنے میں پوتنا نے کہا بہن جی شری کشنا یہ شوڈا نے کہا کون ہو آپ پوتنا نے کہا کہ لو جی اس سے کیا مطلب ہے کون ہو میرے پتی دیوتا نے آپ کے پتی دیوتا کو بدھائی دی دی تھی تو میں نے سوچا کہ میں بھی چل کر کلالا کو بدھائی دیا ہوں ہاں بہن کیوں نہیں آپ کا ہی تو لالا ہے نا کیولا کلہ میرا ہی تھوڑی ہے یہ لو آپ پالنا جو لاؤ لالا کو میں آپ کے لئے کچھ ناشتہ لے کر آتی ہوں یہ شوڈا میں یہاں بھولی ہردے کی ویچاری چلی گئی اندر اب یہاں پوتنا نے جیسے ہی دیکھا کوئی چاروں طرف مجھے دیکھ نہیں رہا ہے اور تب اس نے گھنگٹ انکال کر کے لالا کو دیکھا شکدیو نے کہا راجہ پرچھت کو کہے راجن جیسے ہی اس دشتہ نے اپنے گھنگٹ ہٹائے نا کنہیاں نے اسی سمیں تلنت اپنی آنکھ بند کر لی کیوں بھئی کیوں آنکھ بند کیا ہوگا تو یہاں سمتوں نے بڑے پیارے پیارے ارث دیا ہے ایک سمت کا امت ایسا ہے کہ آنکھ بند کیا نہیں پہلے سہی آنکھ بند تھی چھوٹے بچے زیادہ تر سوئے رہتے ہیں نا پہلے سہی آنکھ بند ہوگی دوسرے سمت نے کہا نہیں وہ آنکھ بند تھی نہیں آنکھ بند کی گئی ہے کیوں بولے یہ پوتنا بال ہتیارنی ہے نا کنیاں نے سو جاؤ گا ایسی ہتیارنی کا تو موں دیکھنا بھی پاپ ہے اس لئے آنکھ بند کر لیا ہوگا اتبا تو ایک سمت نے کہا نہیں کنیاں نے آنکھ اس لئے بند کیا ہوگا سوچا کہ آج یہ میرے ہاتھوں مرنے آئی ہے اور مرے گی تو مقت ہوگی اور اس جنم میں تو ایسے آئے اس نے کوئی پنج نہیں کیا ہے کہ مقت ہو جائے تو کنیاں آنکھ بند کر کے یہ دیکھنے لگ گئے کہ پچھلے جنم میں اس نے کوئی پنج کیا تھا یا نہیں اس لئے آنکھ بند کر لگا ایک سمت نے کہا نہیں نہیں مجھے ایسا لگتا ہے اس لئے آنکھ بند کر لیا ہوگا پوتنا نے سوچا ہوگا کہ ابھی میں اس کو پکڑوں گی اور دودھ پلا کر کے بہانے جہر پلاؤں گی اور بھاگ جاؤں گی تو کنیاں نے آنکھ اس لئے بند کیا ہوگا کہ بھئی یہ جہر ویر پینا تو میرا کام ہے میں تو آیا ہوں مانکھن مصری کھانے ابھی یہ جہر پینا تو بھولے ناکھ کا کام ہے اس لئے کنیاں مانو آنکھ بند کر کے بھولے بابا کا دھیان کرنے لگے کہ بابا آپ کا ناستہ بھول دوکے سے ادھر آ گیا ہے آ جاؤ ادھر جرا میں تو مانکھن مصری کھانے آیا ہوں اس لئے کنیاں آنکھ بند کیا ہوں گے جیسے ہی کنیاں نے آنکھ بند کی پوتنا کو ملا موقع اور پوتنا نے جھڑ سے کنیاں کو اٹھا لیا تَسْمِنْ سْتَرَمْ دُرْزَرْ وِرِयَ بُلْبَنَمْ گھوْرَانْ کَمَادَا يَشِشْوَرْدَ دَاؤْوَتھَ جَاڑھمْ کَرَابْ جَامْ بَغَوَانْ پَرْبِدْجَتَتْ پْرَانْدَئِ سَمَمْ رَوْشَ سَمَنْ بِثُوْ پِوَتْ گودھ میں لے کر کے کنیاں کو پوتنا اپنا استنپان کرانے لگے اور کنیاں بھی پڑے پیار سے پی رہے پہلے تو کنیاں نے پوتنا کے زہر کو پیا پھر زہر پیتے پیتے اب کنیاں کی بھوک اور بڑی تو دودھ بھی کھیچنے لگے پوتنا بڑی خوش ہو رہی تھی کہ بس ابھی پیے گا اور مر جائے گا پٹک کر میں بھاگ داؤں گا لیکن مہاراج وہ تو گٹک گٹک پیتے ہی جارے پہلے زہر پیا پھر دودھ پینے لگے اور جب دودھ بھی ختم ہو گیا تب گوویند نے پوتنا کے پرانوں کو بھی کھیچا اور آپ پوتنا چلائی لالا چھوڑ دے مجھے لالا چھوڑ دے مجھے میں ماروں گی نہیں سامنچ منچالویتی پربھاشنی نشپٹ جمانہ کھل جیو برمانی لالا چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے مجھے جب ایسے چلانے لگی تب ماتر سات دن کا کنیاں اچانک بول پڑا موزی جی مجھے پکڑنا ہی آتا ہے چھوڑنا نہیں آتا مجھے ایک بار پکڑ لیتا ہوں نا تو ٹھک آنے لگا کر ہی چھوڑتا ہوں پوتنا اور گھبر آ گئی کہ باپرے سات دن کا بچہ بول رہا ہے ارے لالا چھوڑ دے مجھے چلاتی رہی کنیاں نے ایک بھی نہ سنی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوتنا کے پرانوں کو بھی کھیچا اور اپنے بھی ترسمہ وشت کر لیا گوال والوں نے جہدے کار کر دی بولی برندہ بن بہاری لالا کی مالکرشن لالا کی